ہیلو فرینڈز میں شاہین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خوش ہوں گے اچھے سے ہوں گے آج دو دن بعد تھوڑی دھوپ نکلی آج کا ویدہ تھوڑا کلیر ہے تو تھوڑا اچھا لگ رہا ہے تو چلے اپنے ویڈیو کی طرف اچھا میں آج جو ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ ایک بہت اچھا پلانٹ ہے اس کا نام ایریلیا ہے آپ اپنے گھر میں لائیں اور لگائیں یا پلانٹ آفیس میں بھی لگائے جاتا ہے اس میں خرچ بھی بہت کم ہے ایک پلانٹ لائیں اس سے کٹنگ کر کے بہت سے پلانٹ بنا سکتے ہیں یہ آوٹڈور پلانٹ بھی ہے اور انڈور پلانٹ بھی ہے ایریلیا پلانٹ کے بہت سارے ویڈیو ہوتے ہیں اچھا میں یہاں پہ ایک بات مینشن کر دوں جب بھی آپ پلانٹ کے کٹنگ کے لئے سیزر یا نائف کا یوز کرتے ہیں تو پہلے ڈیٹول سے سیزر کو اچھے سے سینٹائز کر لیں جیسے کی میں کروئی یہ پلانٹ جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں تو یہ سارے کٹنگ میں اپنے گارڈن سے لے کر آئی پلانٹ بہت بڑے ہو گئے تھے تو کٹنگ کرنا جاروڑی تھا جس سے پلانٹ اور ہلدی ہو جاتے ہیں پھر اس کی کٹنگ سے مجھے نئے پلانٹ بھی بنانے تھے تو اس پر آپ تھوڑا کونسنٹریٹ کریں اس کو تھوڑا ورٹیکل ہی کٹ کریں اور لیند کی بات کی جائے تو اس کا لیند سکس یا سیون انچ لنبا رکھیں اور اس کی کٹنگ جو لیں وہ نارڈ ایریا سے تھوڑا نیچے لیں اور زیادہ کٹنگ زیادہ کٹنگ کو زیادہ لنبا نہ لیں کیونکہ اس سے جڑے ہیل جاتی ہوں اور جڑے اچھے سے نہیں ہوتی اس لیے اوپر کا لیف بھی ہٹایا جاتا ہے تاکہ جڑ کی گروت اچھے سے ہوگا یہاں پہ میں کیس طرح سے ورٹیکل ہی کٹ کری ہوں بس اسی طرح سے آپ کو نارڈ ایریا کے نیچے سے ورٹیکل ہی کٹ کرنا ہے بس یہی کرنا ہے اور اگر اس کی سیزن کی بات کی جائے کہ کٹنگ کی سیزن میں بیسٹ ہوتا ہے تو یہ رینی سیزن میں بیسٹ ہوتا ہے اور اس منت بھی اچھے سے لگ جائے گا پیپری مارچ بھی کٹنگ کا بیسٹ سیزن ہوتا ہے اور اچھا ریزلٹ مل جائے گا اور کٹنگ میں روٹنگ ہارمون آپ کے پاس ہے تو یوز کریں نہیں تو ایلویرہ یوز کریں جیسے کہ میں یوز کرتی ہوں دیکھیں اسی طرح سے کٹنگ کرنا ہے اور اوپر کا سارا لیف جو آپ کے پاس ہے وہ سارا ہٹا دیجئے گا آج مارننگ میں اٹھی تو بڑا ایک بیڈ نیوز سن نے کو مل گیا کہ انڈی ٹی وی کے سینئر موسٹ جنرلسٹ کمال کھان کا ڈیتھ ہو گیا یہ سن کے بڑا برا لگ رہا تھا کہ اتنے ینگ اور اتنے ٹیلنٹیڈ جنرلسٹ ہیں اور اس طرح سے اچانک کیسا ہو گیا سن کے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو گیا پتہ نہیں کب کیا آج کل کیسے کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے اچانک سے کسی کا بھی کچھ بھی سننے کو مل جا رہا ہے چلے کیا کر سکتے ہیں چلے اپنے ویڈیو کی طرف تو دیکھیں میں اس طرح سے سارے کٹنگ کو رکھتی جاری ہوں اچھا آپ کوئی بھی کٹنگ فیکے مت سارے کٹنگ کو رکھیں اور اس میں سے ہنڈیڈ پرسنٹ تو نہیں کم سے کم ڈائنٹی فائی پرسنٹ تو آپ کا ہو گا ہی ہو گا اسی لیے کسی بھی کٹنگ کو چھوٹے بڑے جتنے بھی آپ نے پاس ہے سارے کٹنگ کو رکھیں اور سارے کٹنگ کو پروپگیشن پروپگیٹ کرنے کے کوشش کریں آپ کے پاس اگر پورٹ نہیں ہے تو کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں اس لیے میں تو جب بھی لاتی ہوں تو سارے کٹنگ کو پروپگیٹ کرنے کے کوشش کرتی ہوں سارے کو رکھ دیا اب ہم لوگ اس کو کیا کریں گے تین وے میں پروپاگیشن کریں ایک سینڈ ایک سوال اور ایک وارٹر تین طرح سے ہم لوگ کو اس میں پروپاگیشن کرنا ہے تو چلیں نیکس سٹیپ کی طرف پہلے میں یہ سارا تام جام ٹیبل شیول سب ہٹا لوں میرا ٹرائپوڈ کدھر گیا چلی دھر آجا چلے اب آگے بتاتی ہوں کیا کرنا یہ دیکھیں میں نے یہ سینڈ لیا ہے ٹھیک ہے سینڈ کو پہلے میں ٹرائپوڈ پر ٹھیک کرلوں ٹھیک ہے چلے تو پھر یہ سینڈ کو کیا کرنا ہے پہلے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پہلے ہاتھ سے اچھے سا کر کے ملا لیں پھر اس میں تھوڑا پانی کا سپری کریں اور ہاتھ سے تھوڑا دبا لیں مطلب اندر میں ایئر نہیں رہنا چاہیے ایئر رہنے سے اسٹیپ اچھے سے نہیں بیٹھے گا اسی لیے جیسے میں ہاتھ کی مدد سے اس کو بیٹھا رہی ہوں ویسے ہی آپ ہاتھ کی مدد سے بیٹھا لیں اور پین یا کوئی اور ایک وکمنٹ ہے ایسے ہلکا ہلکا آپ کھول کر لیں تاکہ ہم سٹیم کو اس میں پروپگیٹ کر سکیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کریں تو یہ یہ والا میں سینڈ کا کر رہی ہوں بغل میں بوٹل جو رکھی ہوں اس کو واتر میں پروپگیٹ کروں گی اور ایک کرنا ہے ہمیں سوال میں تو اسی طرح سے سارے سٹیم میں آپ الویرہ کا جل لگا لیں اور اس کو سینڈ میں انسٹ کرتے جائیں تو دیکھیں اسی طرح سے آپ لیف اوپر کا ہٹھا کے اور اسی طرح سے آپ سارے سٹیم کو جتنا بھی آپ کے پاس ہے سارے کو سینڈ میں ڈالتے جائے الویرہ کا جل لگا کے اس طرح سے دیکھیں اسی طرح سے کرنا ہے اور کچھ تو خاص نہیں ہے اس میں باقی بچے جو سٹیم ہے اس کو جو چھوٹا چھوٹا ہے اس کو میں اب واتر میں پروپگیٹ کر دوں گی تو یہ سب کو بھی اب واتر میں بوٹل کانچ کے واتر لیجئے تو زیادہ اچھا رہے گا پلاسٹک بوٹل سے اچھا کانچ کا بوٹل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ سینڈ والا میرا ہو گیا ہے ابھی آپ کو گرین گرین لیف دیکھ رہا ہے میں یہ ابھی رہنے دی ہوں کیونکہ دیکھنے میں مجھے اچھا لگ رہا تھا بعد میں میں وہ لیف بھی ہٹا دوں گی تو آپ بھی لیف اوپر کا ہٹا دیں گے تو اب میں واتر پروپگیشن کر رہی ہوں واتر میں سارے کو ڈال دوں گی اور اس واتر کو ویک میں ایک بار چینج کرنا جروری ہے آپ کو ویک میں ایک بار چینج کرنا ہے تو جتنا بھی لائیں ہوں سارا کو میں پانی میں ڈال دوں گی سو دیکھ کی وہ 20-25 دن کے بعد اس کا گروہ ہو جائے گا تو یہ تھا سینڈ کا اور واتر کا اب چلتے ہیں ہم لوگ سوال کے پروپگیشن کی طرف سوال میں کیس طرح سے پروپگیشن کیلئے پہلے ہم لوگ الیوری جل لگا لیں گے اور اس کو سوال میں پروپگیٹ کریں گے تو چلتے ہیں اچھا آپ سوال مکشر کی بات کرتے ہیں تو سوال مکشر کی بات کریں تو اس میں کمپوزڈ لگتا ہے اور 10% آپ سینڈ ڈال دیں اور سوال ڈال دیں تینوں ملا کر اچھا سا سوال مکشر بنا لیں اور اس کو سینڈ میں ڈال دیں تو دیکھیں میں کس طرح سے پہلے سے ہی میرا گملہ پڑا ہوا تھا تو سائیڈ میں میں ڈال رہی ہوں تو اس کو نہیں ہو رہا اس کو پین کی مدد سے میں ہول کر رہی ہوں اس کو ہول کر کے میں اس میں ایک سٹیم ڈالوں گی دیکھیں اسی طرح سے آپ سٹیم کو ڈالیں اور ہاتھ کی مدد سے تھوڑے دبا لیں اس کا ریزلٹ میں مانمس بات دکھاؤں گے آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو اب مجھے دے عزازت اوکے بائے سوڑے